موسیقی مسیح کی قدوس اور برحق دام میں آپ سب کو سلام قبول ہو پروگرام حتمی سچائی میں خوش آمدید کہتے ہیں خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو بھی اور سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ مبارک بات ہو اپنے تمام مسلمان بہن اور بھائیوں کو عید الازہ اور عید الازہ کے اس عنوان کے ساتھ جو کہ آپ نے باران رحمت کے ساتھ بہت ہی انجوائی کی ہوگی امید ہے اسی عنوان کو لے کے آج ہم کچھ سوالات پروفیسر صاحب آپ سے کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم عید الازہ کے موقع ہے تو اس موقع کے مناسبت سے کچھ سوالات ہم آپ سے کریں گے اسے کو آج ہم ڈسکس کریں گے عید الازہ کو اس سلسلے میں جو پہلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ اپنے کس بیٹے کو قربان کرنا چاہتے تھے آپ اس پر کچھ روشنے ڈال لئے آیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہتے تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام کو بائبل مقدس میں تو یہ کہانی بڑی واضح ہے اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے یہ تو صدیوں پہلے ایک تیشہ معاملہ ہے یہودی اور مسیحی اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے جس بیٹے کو لے کے گئے تھے وہ حضرت اسحاق تھے نہ کہ حضرت اسماعیل دوسری فیکچول بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی بھی چونکہ اسی بات کو مانتے ہیں اور مسیحی بھی مانتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کسی تیولاجیکل ایشو پر یہودی اور مسیحی بہم مل کر کمپرومائز کر لیں یہ نہیں کر سکتے اگر کمپرومائز کر سکتے ہوتے تو مسیح یسو کی ذات پر کر لیتے آپ کو پتا کہ یہودی تو ابھی تک نہیں مانتے کہ مسیح یسو اس دنیا میں دوہزار سال پہلے آگے تھے وہ نہیں مانتے کرسٹین اس بات کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم دونوں کمپرومائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اپنے کسی بھی نزیہ کسی بھی چھوڑی کسی عقیدہ کھلک ہے لیکن اگر دونوں ایک ہی بات مان رہے ہیں کہ زبی اللہ ہونے کے لیے جس بیٹے کو لے کے گئے تھے وہ حضرت ازحاق تھے تو اس کا مطلب فیکٹ بھی ہے تو یہ تو بہت واضح صحیح ٹھیک ہے حکیم عمران ساکیب صاحب جن کے ساتھ بہت سارے ڈیبیٹس بھی ہو چکی ہیں آپ کی بہت سارے پروگرامز آپ کر چکے ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ اکلوتا بیٹا جو ہے وہ حضرت ازحاق علیہ السلام تو نہیں تھے وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ پیدا ہو چکے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اکلوتا کیسے ہو سکتا ہے بہت سارے ڈیبیٹرز بہت سارے مفقرین بہت سارے وائزین ایک غلطی بلکہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ لوجیکل ہم ڈیبیٹ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں لوجیکل فیلیسیز تو یہ لوجیکل فیلیسیز بہت کمیٹ کرتے ہیں گفتگو کے دران مصرح یہاں پر بھی کہ اکلوتا بیٹا تو حضرت اسماعیل تھا یا میرا کہلہ ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے حضرت ابراہیم کی اولاد تھے اور حضرت اسحاق بھی تو پھر دو لڑکے ہونے کے باوجود ہے وہ اکلوتا کیسے ہو سکتا ہے نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت اسحاق اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے لہذا اکلوتا بھی وہی تھا اکیلا بھی وہی تھا اور اسی کی قربانی یہ ان کی دلیل ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ الفاظ جیسے اکلوتا یا اور بھی کئی الفاظ ہیں ان کے معنی کا تائین ڈکشنری سے نہیں آپ کریں گے ڈکشنری یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ آپ کو صرف ایک آئیڈیا دیتی ہے اس کے میننگ کے شیٹ دیتی ہے اگزیکٹ میننگ اس کے کانٹیکس سے پتا چلتا جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں تو کوئی کتاب کا مصنف کسی لفظ کو کن معنی میں استعمال کرتا ہے یہ اس پر اٹھ بند کرتا ہے آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں جی ایک لوتا بیٹا تو اسماعیل تھا بلکہ کسی نے تو ایک ڈیبیٹ کی طرح مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ بائیبل کے مصنفین کو غلطی لگیا کہ اس حاق کو اکلوتا کہہ دیا صحیح تو یہ انڈسٹینڈنگ کی فیلسی ہے ایک مغالتہ ہے کہ آپ مصنف نے کن معنی میں کس لفظ کو استعمال کیا آپ سمجھیں رہے دیکھیں مکاشفہ کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا تو بابل تو کئی صدیوں پہلے گر گیا تھا صحیح چھیک ہے سکوتے بابل والا واقعہ تو بہت پرانا ہے صحیح لیکن یہاں اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کنٹری کسی اور سٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ مصنف کیا کہہ رہا ہے صحیح تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بائیبل کے مصنفین نے میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں پہلی بات ہے کہ جسمانی فرزند کو بائیبل بیٹا نہیں کہتی بائیبل کہتی ہے کہ جو وعدے کا فرزند ہے دو ٹرمز ہے جن کو مسلمان نہ تو پڑھتے ہیں صحیح نہ ان کے حافظے کے اندر یہ سیو ہوتی ہیں اور نہ یہ ان کی سماعت سے کبھی ٹکرائی وعدے کا فرزند اور اہد کا فرزند یہ دونوں باتیں ان کو نہیں بتا صحیح تو میں ابھی وعدے کے فرزند کی بات کرتا ہوں یہ اہدنا مجدید رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط اس کا نمہ باب اور اس کی چلیں چھٹی آئیس سے پڑھتا ہوں ٹھیک لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لیے کہ جو اسرائیل کی ولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اب آپ دیکھیں تو آپ نے مصنف کے آپ یعنی آپ کو فالو کرنا ہے کہ وہ کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے کسی بھی لفظ کیونکہ بائبل میں ہر بات ہے لفظی نہیں ہے ہر چیز لفظ نہیں ہے خالی ان کا پیچھے ایکٹر بہت گہرا میں صرف بائبل کی بات نہیں کر رہا آپ کسی ڈرامے کی بات کر لیں کسی ناول کی بات کر لیں کسی شاعری کی بات کر لیں اگین آپ کو شاعر یا مصنف کے معنی کو تلاش کرنا کہ اس نے کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے کانٹیکسٹ اسی کو تو کہتے ہیں جی اچھا پھر لکھا ہے کہ اس لیے کہ جو اسرائیل کی ولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اور نہ ابراہام کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزان ٹھہرے بلکہ یہ لکھا ہے کہ ازہاق ہی سے تیری نسل کلائے گی یعنی جسمانی فرزان خدا کے فرزان نہیں بلکہ وعدے کے فرزان نسل گنے جاتے ہیں کیونکہ وعدے کا کول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا جس کو انگریزی میں کہا گیا وعدے کا فرزان تو ایک اور بات سمجھنے ایک ٹرائی انگل ہے وعدے کے فرزان کا ایک ٹرائی انگل ہے وہ ہے گوڈ اور حضرت ابراہیم اور حضرت سارا یہ ٹرائی انگل ہے وعدہ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارا کے ساتھ کیا گیا یہ ٹرائی انگل ایسے نہیں ہے کہ خدا حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ یہ ٹرائی انگل ایسے نہیں کیونکہ وعدہ ازحاق کا کیا گیا اس لئے آپ نے بائبل کے مصنفین کے ذہن کو پڑھنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں خدا کا منصوبہ جس طرح چل رہا آپ اس سے باہر اپنی مرضی سے نہ چلے جو اپنے دماغ سے اپنی زوج کے مطابق نہ بڑھا تو اس لئے بائبل نے اگر اکلوتا ازحاق کو کہا تو بالکل ٹھیک کہا وعدہ کا فرزند وہ ہے تو وہ اس وقت اکلوتا تھا ٹھیک ہے اگرچہ بعد میں بھی ابراہیم کے بیٹے پیدا ہوئے لیکن وعدہ کا فرزند وہی تھا جس کا وعدہ کیا اس لئے اس کو اکلوتا کہا حضرت اسماعیل بے شک جسمانی بیٹے تھے لیکن بڑا واضح لکھا ہے کہ جو جسمانی بیٹے ہیں وہ نسل نہیں گنے جائیں گے کیونکہ ان کا وعدہ نہیں ہے بلیسنگ سے نہیں خدا کسی کو روکتا اپنی آکسیجن اپنی روشنی تو جو وعدے کے فرزند نہیں ہے جو جانور بھی ہیں ان پہ بھی ہے پودوں کے اوپر بھی ہے اس سے نہیں خدا لیکن جو سپیشل بلیسنگس ہیں وہ اس کے سپیشل لوگوں پر اس لئے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو خدا کا ارادہ جو ہے وہ برگزیدگی پر موقوف ہے نہ کہ انسان کے امال پر کہ خدا نے کیا منصوبہ بھی ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے اس کو اگر حضرت ازہاق کو اکلوتا کہا ٹھیک کہا ٹھیک اچھا ایک اور سوال بائبل مقدس کے مطابق جو قربانی گزارنے جاتی تھی چاہے وہ کسی جانور کی قربانی ہو یا کسی بھی چیز کی تو ہمیشہ جو ایمفیسس کیا گیا ہے وہ پہلوٹھے کے اوپر ہے کہ پہلوٹھا جانور ہو پہلوٹھا بیلوز کی آنکھیں ساری پرامپرٹیز بتاتے تھے تو پہلوٹھے پہ بہت ایمفیسس ہوتا تھا تو ایک سوال یہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ پہلوٹھے تھے تو اس وجہ سے بھی قربانی جو ہے وہ انہی کی گزارنے گئی تھی اگین وہی غلطی کر رہے ہیں میں اس کو فیلسی کہتا ڈویٹ کی زباب میں ہم ان کو کہتے ہیں فیلسی ان کو غلط فہمی ہے ان کو مخالطے ہیں یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کو کئی جگہ پہ یہ بات نظر آئے گی کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے پلوٹھا چاہیے جانوروں کا بھی پلوٹھا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے اچھا اور فروٹس جی پہلا پھل وہ بھی پہلے چونکہ جو اولاد ہو یا جانور کا بچہ ہو یا فروٹ ہو وہ انسان کو بہت پسند ہوتا ہے اس سے خاص الفت ہوتی ہے آپ تو ٹھیک ہے اسی لئے خدا کہتا ہے کہ جس سے زیادہ آپ کو پیار ہے جو آپ کی زیادہ وہ مجھے دے دو یہ بات ٹھیک ہے اچھا جائدات کی ٹرانسفر کے اندر تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ پلوٹھے کو دو گناہ دیتے تھے بنی اسرائیل کے اندر ٹھیک لیکن خدا کے منصوبے کے اندر یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے خدا کی اپنی مرضی جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ خدا کی برگزیدگی پر موقوف ہے نہ کہ ہاں خدا کا ارادہ اس کی برگزیدگی پر کہ اس نے کس کو چنا وہ صدیوں پہلے اس نے حضرت سے چن رکھا ہو تو نہ کہ انسان کے عمال پر ہم میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کے منصوبے میں بہت ساری ایسے مسالے ہیں کہ خدا نے پلوٹھے کو چھوڑ دیا لیکن دوسرے کو چن لیا کیونکہ اس کے ارادے میں یہ بات ہے اس نے برگزیدن سے چننا تو خدا نے چنا یسی کے بیٹے تھے تو ان کو جب سارے آئے سات بیٹے سات بیٹے باری باری آئے نا ساتوں کو ریجیکٹ کر دیا تو اس نے ریجیکٹ کر دیا تو سیمویل نے پوچھا یسی سے کوئی اور بیٹا نہیں اس نے کہا اچھا وہ اپنے خاندان میں اس کو تو انہوں نے رد کیا سب سے چھوٹا اور لڑکی لڑکیوں کی طرح نازک باقائیٹا اس کو ڈسکرائب کیا اس نے کہا اس کو بھی بلاو اس کو بلایا تو سب سے بڑے کی بجائے پیلوٹے کی بجائے سب سے آخری والے کو چن لیا تو خدا کا منصوبہ کیا اس کا ارادہ کیا آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے اچھا پھر اسی طرح جو بارہ بیٹے تھے یعقوب کے رومن کی بجائے یہودہ کو چن لیا اچھا اسی طرح خود یعقوب کی جب باری تھی زہاد کے دور بیٹے تھے عیساء کو چھوڑ کے جو پیلوٹا تھا اور یعقوب کو خدا نے اپنے منصوبے میں شامل کر لیا صحیح تو اگر اسماعیل کی بجائے اس حاق کو چنا گیا تو وہ تو ان دونوں کی پدائی سے پہلے یہ بھی معاملہ تحب آ چکا تھا ٹھیک تو آپ کو خدا کے منصوبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی مرضی مسلط نہ کریں کہ آپ تعلیم بالگاہ میں پڑے ہوئے ہیں تو جو آپ کو سخواہ دیا گیا وہ آپ یہاں پہ بھی مسلط کریں یہ بہت ہائر قسم کا یہ لٹریچر ہے ٹھیک تو اس کو آپ نے اس کی نظر سے پڑنا ہے صحیح یہ بعض اوقات میں اپنے کرسچنز کو بھی پادریوں کو بھی یہ صلاح دے دیتا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے بائبل پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا لٹریچر ضرور پڑھیں لٹریچر نہیں پڑھتے تو آپ بہت ساری فیلیسیز کا شکار ہو جاتے ہیں شکار ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھنے رہے ہیں اور سیلف انٹرپیٹیشن کی طرف جلے جاتے ہیں وہ سیلف انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کا الگ باقاعدہ مفہوم ہم اس سے بیان نہیں کر سکتے نہ سمجھ سکتے ایک اور سوال ہے یہ صاحب ہیں ڈاکٹر سعید خاضی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی حضرات حضرت حاجہ کو باقاعدہ بیوی تسلیم نہیں کرتے اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو باقاعدہ بیٹا تسلیم نہیں کرتے آپ پر ذرا اس سوال پر ان کے اس کمنٹ پر کچھ روشنیں ڈالیں اگین میں وہی بات کروں گا کہ یہ بھی کسی نہ کسی فیلسی کا شکار ہے یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں یہ میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور دو تین ان کے ساتھ ڈیویٹ بھی ہو چکے ہیں بہت اچھے دوست ہیں لیکن جہاں آپ تشریح غلط کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے اچھا بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل بیٹا تھا ہم تو انکار نہیں کرتے کہ وہ بیٹا نہیں تھا ہم تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور نہ صرف حضرت اسماعیل حضرت اسحاق بھی ان کے بیٹے تھے اور اس کے بعد جو بعد میں ایک بیوی کتورہ اس سے بھی بچے تھے ہمارا ان سے انکار نہیں ہے اچھا اسی طرح کیا حاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی یا نہیں جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پہلے ان کی لونڈی تھی لونڈی کا حضرت آج کے حوالے سے مطلب بتا دیں کیا ہے نہیں میں آج کے حوالے سے یہ بھی ہم اسی چونکہ آج کے زمانے میں تو یہ رواجی نہیں ہے صحیح تو اس زمانے میں لونڈیا ہوا کرتی تھی لیکن جب انہوں نے ان کو بیوی بنا لیا تو ہمیں اس سے بھی انکار نہیں نہ ان کی عزت تو احترام میں ہمیں کو مسئلہ ہم کہیں گے بی بی حاجرہ ہم ان کو عزت دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اور خود حضرت ابراہیم نے بھی اپنے اس بیٹے کے لیے خدا سے انتجا کی دی اور اس کو بلیسنگ بھی دی ہمارا ان ساری باتوں سے انکار نہیں ہے نہ ہم کہتے ہیں کہ بی بی حاجرہ ان کی بیوی نہیں تھی وہ تھی ٹھیک ہے انہوں نے جب بیوی بنا لیا تو پھر تو بیوی ہیں پھر وہ ان کا بیکراؤنڈ کچھ بھی اب ان کی بیوی ہیں اور محترم اس سے بھی انکار نہیں حضرت اسماعیل ان کے بیٹے تھے میں اس سے بھی انکار نہیں لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ جو ٹرائینگل میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اپنا منصوبہ کیسے چلایا تھا میں آپ کو بہت پیچھے لے کے چلا جاتا ہوں کہ آدم کے تو کئی بیٹے تھے سید کے اولاد اور اسی طریقے سے حضرت نو کے تین بیٹے تھے سم حام اور یافت لیکن خدا نے اپنے منصوبے کے لیے استعمال کیا سم کو تو ہم آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا منصوبہ کیسے چل رہا ہے بائبل کے مصنفین آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں نہ کہ آپ ان کو سمجھانا شروع کر دیں آپ پرانے لوگ تھے پلیز آپ اٹھیں سوئے وے نین سے جاگے آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ کیسے صدی کا عدب کیا ہے نہیں آپ نہیں سمجھا سکتے ان کو آپ نے اس ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے یہ اس ٹیکسٹ کی ڈیمانڈ ہے تو ان کا جو اطراز ہے کہ ہم ان کو بیٹا نہیں مانتے حضرت اسماعیل کو ہم مانتے ہیں اور حضرت حاجرہ کو ان کی بیوی بھی مانتے ہیں ہمیں ان سے انکارنی ہیں ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ وعدے کا فرزند حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق تھے قرآن مجید نے ایک اور ٹرم استعمال کی ہے اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دے تو شاید ان کی بات سمجھ میں آ بھی جائے چار پانچ جگہ پر قرآن مجید نے کہا کہ جس بیٹے کی خوشخبری دی گئی وہ حضرت اسحاق اگرچہ نام نہیں ہے لیکن بڑا واضح ہے لیکن اشارہ جو ہے اشارہ بہت واضح ہے کیونکہ جس بی بی کو یہ خوشخبری دی گئی سورہ حود کے اندر بھی ہے اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک تو میں بوڑی اور اوپر سے بھانج اور آپ کو پتا کہ یہ سٹیٹمنٹ حضرت حاجہ کی نہیں ہو سکتی بی بی حاجہ نہیں دے سکتی وہ تو ینگ تھی وہ تو ینگ تھی تو خوشخبری کا بیٹا جو ہے نا یہ میشہ آئیزک کے لیے قرآن مجید نے بھی استعمال کیا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ وعدے کے فرزند کا آرٹرنیٹو ہے جبکہ اس کے بریکس حضرت اسماعیل کے لیے قرآن مجید میں کہیں نہیں رکھا کہ وہ نہ تو وعدے کا فرزند لکھا نہ خوشخبری کا بیٹا لکھا تو ان باتوں کو ڈاکٹر سعید صاحب تو خیر ڈاکٹر ہیں پروفیسر بھی ہیں سمجھ دار ای ہوپ کہ ان کو یہ بات سمجھا جائے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ دوسروں کو بھی سمجھائیں اچھا آپ کے ایسی گفتگو سے ایک سوال کہ جو آپ نے جیسا کہا کہ برکت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی تو اس پہ کچھ اور روشنیں ڈالیے کہ وہ برکت کیا تھی اور چس قسم کی تھی دیکھیں خدا جو ریویلیشن ہے نا جس کو مسلمان اسلامی زبان میں وہی کہتے ہیں یہ وہی بھی دو قسم کی ہے یہ کہ جنرل ایک سپیسیفک انبیاء اکرام کو ہی دی ہے وہ ہر شخص کو نہیں لیکن عام جو ہے جنرل ریویلیشن جو ہے وہ شاید کی مکھی کو بھی دے دی ہے اور دوسروں کو بھی دے دی ہے جاندروں کو بھی اس عام جو جنرل ریویلیشن اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو جانتے ہیں ہمیں بہت بہت بڑے حقائق جو ہے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں یہ یہ تو بلیسنگ جو آپ نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم کی جو بلیسنگ تھی حضرت اسماعیل کی ہاں حضرت اسماعیل کی وہ جنرل بلیسنگ تھی اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ اس سے بارہ سردار نکلیں گے صحیح تو اوہ ٹھیک ہے بارہ سردار بھی ان میں سے آگے ان کی نیشن بہت بڑی ہوگی اس سے ہمیں انکار نہیں ہے لیکن خدا جس منصوبے کو لے کے چل رہا تھا اس میں حضرت اسماعیل کا جتنا رول تھا وہ یہی تھا کہ وہ حضرت حاجرہ کا بیٹا تھا اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ٹھیک ہے جو سالویشن کا ایک منصوبہ شروع سے چلتا ہوا ہے وہ آگے چلنا تھا وہ اس میں حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں صحیح ٹھیک ایک مسیحی شخص نے سوال پوچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ عید جو منائی جاتی ہے اس کا نام عید الازحا ہے عید الاسما تو نہیں ہے تو اس سے واضح نہیں ہو جاتا کہ جو زبی اللہ تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے بالکل نام سے واضح ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مسلمان دوست اس کی جو تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ فرق لفظ ہے کہ صبحوں کی روشنی صبحوں کی چارت یا چارت کا وقت لیکن یہ بات درست نہیں ہے اچھا یہ زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے صحیح اصل میں اسحاق اس کا مطلب لافٹر اس کا نام ہی خاص ریزنز کی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سارہ کو خوشخبری دی گئی ایون حضرت ابراہیم کو بھی جب بتایا تو وہ بھی ہسا صحیح سب سے پہلے جب ان پہ گئے اور حضرت سارہ نے بھی اس کا مزاق اڑایا اور اونچی واضمی ہسی اور جس فرشتے نے خدامن نے اس کو بتایا تو اس نے پوچھا کہ بھئی آپ ہسی گئے پھر وہ مکر گئی کہ نہیں میں نہیں ہسی تو اسی وجہ سے اس پیدا ہونے والے بیٹے کا نام بھی لافٹر یا آپ سمجھے کہ یہ لافٹر جو ہے یہ مزاہک کا لافٹر ٹھیک مطلب یہ جو لافٹر ہے یہ خوشی یا ہسی کا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے مزاق اڑانا مزاق اڑانا ٹھیک ہے جی جی یا جیسے ایسے سمجھ لینا کہ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے ہاں تو اس پہ اس کا مزاہکہ اڑانا کیسے ہو سکتا یہ کیسے تو اسے ہم ان ٹرمز میں یوز کرتے ہیں تنزیہ ہسی اب عربی کے اندر اور اردو کے اندر ایک لفظہ زہقہ اسی سے لفظ نکلا مزاہکہ یہی اڑانا صحیح آپ اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کریں آپ کی مرضی یہی ہے صحیح کچھ لوگ پھر یہ کہیں کہ ہم تو اس کو اڑانا نہیں کہتے اب ہم اس کو اسحاق کہتے ہیں آپ اس سین کی بجائے جیم لگا دیں آپ کی مرضی ہے لیکن فیکٹس نہیں بدلتے یہ فیکٹس چودہویں صدی کے نہیں ہیں اکیسویں صدی کے نہیں ہیں یہ بہت صدیوں پرانے ہیں تو آپ کو واپس جانا پڑے گا کہ اس وقت یہ ٹرمینالوجی کیا تھی آپ حقیقت تک پہنچیں صحیح اچھا ایک اور سوال اسی قربانی کے حوالے سے کیا یہ قربانی پھر جائز ہے اسے کرنا واجب ہے یا کیا ہے کس طہر سے ہے دیکھیں مسلمان اکثریت تو جائزی سمجھ کے کرتی چلی آ رہی ہے لیکن سمجھ دار مسلم خصوصی طور پر جو اہلِ قرآن ہیں اور بھی کہیں ہیں انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ قربانی ٹھیک نہیں ہے اس کا یہ مقصد نہیں تھا ٹھیک اہلِ قرآن تو کھل کے کہتے ہیں کہ جس طرح یہ سڑکو گلیوں میں آپ دھڑا دھڑا قربانیاں کریں یہ نہیں کرنی جائے اچھا اہلِ قرآن یہ بات کہہ رہے ہیں پرویزی فرقے کے لوگ وہ حدیث کو نہیں مانتے وہ صرف قرآن کو مانتے وہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ویری ریسنٹلی دو تین اور بھی بلکہ کئی سمجھ دار مسلمان انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں قربانی کا کہیں حکم اتنا واضح نہیں ہے قرآن کے اندر تو وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھ تو بہرحال اکثریت جو ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے مسیحیت کے مطابق تو یہ قربانی قطن جائز نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا صحیح کیونکہ یہ قربانی حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسیح یسو نے فائنل قربانی کر دی تھی اور یہ اس کو رد کرنے والی بات ہے کہ ہم وہی سابقہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور مسیحی نے جو دائمی قربانی مستقل قربانی کر دی پرفیکٹ قربانی کر دی اس کا رد کرنے والی بات ہے مطلب پتہ سنگین بات ہے سنگین بات ہے کرسچن کرسچنز کے لیے یہ سنگین بات ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ نظریہ نجات کی مخالفت ہے خدا کا منصوبہ جو چل رہا تھا ٹھیک یہ اس منصوبے کی بھی خلاف وردی ہے صحیح تو میں تو یہی سمجھتا ہوں بہرحال وہ چونکہ ان کا مذہب اپنا ہے وہ اپنی مرضی کے مالک ہے لیکن آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے آپ کو اس کا صحیح جواب دے دیا ٹھیک اچھا کوئی ایسا واضح ثبوت کہ زبیع اللہ جائے حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ہے بائبل میں تو سارے ثبوت ٹھیک ہے بڑے واضح ہیں لیکن آپ کا اشارہ شاید کے اکران میں یہاں بھی بتاتے ہیں ٹھرٹی سیون نمبر سورہ سورہ الصفات کے اندر جب حضرت حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک بردبار بیٹا عطا کر تو خدا نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم نے ایک خواب دیکھا تھا صحیح اور وہ اپنے بیٹے کو خواب بتایا اور بیٹے نے کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اس کو پورا کریں مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے میں مجھے کوئی اطراز نہیں ٹھیک اور وہاں پر جب خواب بتانے کے لئے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پکارا تو عربی میں لکھا ہے کالا یا بنیہ جس کا اکثریت ترجموں کے اندر انہوں نے ترجمہ کیا اور پکارا میرے پیارے بیٹے یہ نہیں ہے وہاں پہ لکھا ہے کالا پکارا یا بنیہ اے میرے چھوٹے بیٹے صحیح تو چھوٹا بیٹا حضرت ازحاق ہے حضرت اسماعی نہیں ہے تو اب واپس آجیں اسی بات پہ کہ جس ٹیکس کو آپ پڑھتے ہیں آپ اس ٹیکس کے ساتھ تو وفاداری کریں صحیح جب بائبل آپ پڑھ رہے تھے تو آپ نے اکلوتے اپنی مرضی سے ترجمہ کر دی اپنی مرضی سے تشریح کر دی اب یہ تو آپ کی اپنی کتاب ہے اس میں جب آپ کالا یا بنیہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نانسافی کیوں کرتے ہیں تو کالا یا بنیہ اے میرے چھوٹے بیٹے بہت کلیر ترجمہ کے اندر آپ کو لکھنا چاہیے جہاں لکھا کالا یا بنیہ اے میرے چھوٹے بیٹے بریکٹ میں ازحاق لکھنا چاہیے یہ زیادہ تر بریکٹ میں حضرت اسماعیل لکھ دیتے ہیں میرے ساتھ بیعت ہوئی جی قرآن میں حضرت اسماعیل کا نام ہے میں نے کہا دکھائیں تو دکھا دیا میں نے کہا یہ تو ترجمہ کے اندر اور وہ بھی بریکٹ کے اندر ہے عربی ٹیکسٹ کے اندر نہیں ٹھیک تو میری نظر میں تو بہت کلیر کٹ یہ بات ہے کہ یہ زبی اللہ عذرہ اسلام بھی عذرہ قرآن بھی وہ حضرت آئیزیک ہے حضرت ازحاق ہے نہ کہ حضرت اسماعیل صحیح ایک آخری سوال بہت ہی امپورٹنٹ قویشن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قربانی کا اور ان سب چیزوں کا اس میں اور جو آج کی بقرید ہے اس میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے کوئی مماثلت نہیں دیکھیں ہمارے مسلمان دوست ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت کے طور پر یہ عید مناتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنت یہ نہیں تھی پہلی بات کہ وہ تو بکرہ منڈی میں بنیں گے کہ جی مجھے بیس ہزار کا بکرہ دے دو مجھے ڈیڑھ کروڑ والا بیل دے دو وہ تو نہیں کہیں گے وہ تو اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے تھے صحیح اور اپنے بیٹے کو باندھ کے لکڑیوں کے اوپر چن کے ان کی گردن پر چھوڑی رکھ دیتی اگر آپ کہتے ہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کی طور پر منار ہیں تو آپ کو اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہیے اور لکڑیاں چن کے اس کے اوپر رکھنا چاہیے اگر تو آواز آئے کہ اس کو روک دے اس کے بدلے میں میں تجھے برہ دے رہا ہوں تو ٹھیک ہے برہ لے لے اگر آواز نہ آئے تو پھر آپ کو اپنے بیٹے پر چوری چلا دینی چاہیے یہ تو ہے سنت آپ تو سنت نہیں کر رہے دوسری سنت میں غلطی کہ حضرت ابراہیم نے تو اس قربانی کو جلا دیا تھا یہ سوختنی قربانی تھی سوختن سے سوختن تو وہ تو جلا دی تھی حضرت ابراہیم نے تو اس کی ایک بوٹی نہیں چکھی آپ تو یہ عید جو منا رہے ہیں آپ تو اس کی بوٹیاں اتنی چکتے ہیں کہ فریج میں گوشت سٹور کرتے ہیں اور ایک کارٹون بنا تھا کہ فریج کے اندر گوشت پورا نہیں آ رہا دروازہ نہیں بند ہو رہا تو اس کے اوپر رسی بانے جا رہی ابراہیم نے یہ نہیں کیا تھا اچھا ایک اور بات کسی طریقے سے بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ میچ نہیں کرتی کہ وہ جو بھی بڑھ رہا تھا وہ حلال تھا اونٹ نہیں تھا اونٹ تو بائیبل کے مطابق حضرت ابراہیم کی شریعت کے مطابق تو حرام ہے آپ اس کی بگربانی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی میچ نہیں ٹھیک بہت شکریہ پروفیسر میں آج ہمارے اس پروگرام کو دیکھا آخر میں آج کے اس پروگرام کی حت میں سجائی جو میں کچھ اس طرح سے سمجھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو مطلب تھا نام کا وہ یہ تھا کہ ایک impossible چیز کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے یعنی ایک حیرت زدہ ایک مزاق کہ یہ کیا ایک مزاق ہے جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ اتنا بڑا موجہ یہ اتنا بڑا کام ان کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی تھی ان کی زندگی میں یہ کس طرح سے ممکن ہے تو آج ہمارے لئے سوچنے کی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ہمارے لئے یہ تمام باتیں ایک مزاق ہیں یا ہم واقعے میں ان پر غور اور فکر کرتے ہیں اور ان تمام واقعات کا جو کہ وجود میں آتے ہیں ان تمام واقعات کا ہم اس طرح سے سنزیدگی کے ساتھ ان پر غور کر کے ان سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں تو آج کی ہی حتمی سچائی آپ تک ہم نے پہنچائی کوشش کی کہ آپ اس حتمی سچائی کو جان سکیں آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ مسکرائیے حسیے لیکن کسی کی حسی اڑانے کا یا مزاق اڑانے کا سبب نہ بنیے سچ کو جانئے اور سچ کو کھوجیے اور سچ کو سننے اور برداشت کرنے کی حمد اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجئے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا آپ کے سوالات کا اور یہ تمام باتیں آپ کے کمنٹس اور سوالات ہمارے لئے بہت مائنی رکھتے ہیں پلیس ہمیں ستان سے بھیجتے رہیے آپ کا بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے لئے بہت سی برکات خدا حفظ